دوستو چینل آویر انڈیا آپ کا اپنا چینل اے سے لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن بٹن دبانا نہیں بھولیے گا ہر خبر کی اپ ڈیٹ کیلئے ہم سے ضرور سمپر کریے گا دوستو ایک بات یہ کہتے ہیں کہ لائک کرنے کا کوئی چارز نہیں ہے اس لئے کنجوسی نہیں کریے چلیے بات کرتے ہیں شاہن باگ کو لے کر کے جائپور کا پارٹ ٹو شاہن باگ کربرا میدان میں چل رہا ہے اور اس میں ایک بچی نے اس انداز میں شیئر پڑا کے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے شیئر اس طرح سے تھا اور اس طرح دلی جل گئی جیسے ہی اس نے پڑا وہاں بیٹھے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے لوگوں نے خوب سراہا کربرا شاہن باگ کو تیج دن پورے ہو چکے ہیں اب کربرا شاہن باگ کو کربرا کی درگاہ کے سامنے شفٹ کر دیا گیا ہے شکروار کو دن میں بارش کے وقت بھی مہلائیں اپنے حوصلوں اور حمد کے ساتھ وہاں ڈٹی رہی رکھی رہی مفتی اخلاق نے مجمع کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ جلدی سرکار کو شاہن باگ کی خواتینوں کی مانگوں کو ماننا ہوگا اور سپریم کورٹ سے بھی پوری امید ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں خواتینیں جو سمیدھان کو بچانے کیلئے لڑائی لڑ رہی ہیں ان کے حق میں فیصلہ ضرور ہوگا مگر اگر فیصلہ نہیں ہوتا ہے ان کے حق میں تو ہمیشہ کے لیے شاہن باگ بنا رہے گا جب تک کی فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہوتا سی اے اے ان آر سی واپس ان پی آر واپس نہیں لیا جاتا ڈاکٹر فائزہ نے کہا کہ لمبے سمیشہ دیش بھر میں سی اے اے ان پی آر کے خلاف مہلائیں درنا پردشن کر رہی ہیں اور سرکار ہے کہ گونگی بہری ہو کر کے بیٹھی ہے سرکار بات کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کر رہی ہے مگر سرکار کو بات مہلاؤں کی ماننی ہی ہوگی مگر یہ بھی دھیان رکھے سرکار کہ جب تک دھرنا جاری رہے گا تب تک سرکار سی اے اے ان پی آر واپس نہیں لے لیتی ڈاکٹر ایمن نے کہا سرکار پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان کے لوگوں کو جو 1948 کے بعد پرتارت ہو کر بھارت آئے ہیں ان کو لینا چاہتی ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ افغانستان تو بھارت سے بہت پہلے ہی آزادی کے بہت پہلے سے ہی الگ ہو چکا تھا ان لوگوں کو لینے کا کیا مطلب ہے سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ دیش میں مسلمانوں کے پرتی لوگوں کو بھڑکانا بھڑکانا ہے اگر سرکار کو لینا ہی ہے تو چھر لنکا کے تمیلوں کو کیوں نہیں لے رہی ہے جو کی کافی پرتارت ہو رہے ہیں اس میں ہندو بھی زیادہ ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ دیش سے مسلمانوں کو نکال سکے یسرہ نے کہا کہ ان پی آر 1955 سے جو چلتا آ رہا ہے اس کے ہم بیروت نہیں کر رہے ہیں بیروت جس کا کیا جا رہا ہے ابھی جو پراروب بنایا گیا ہے اس میں بدلاؤ کرنے کی وجہ سے بیروت درچ کروانے کی ہم یہاں کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جو پانچ پوئنٹ سرکار اس میں سے ہٹا لیتی ہے بیروت پردشن ختم کر دیا جائے گا سمیہ نے کہا کہ بھارت بھیش کے ناغرک مسلمان تھے ہیں اور رہیں گے اس سے کوئی بھی سرکار ان کے عدیقار نہیں چھین سکتی نہ ہی بے دخل کر سکتی ہے سرکار کو ان پی آر میں جو پانچ پوئنٹ جھوڑے ہیں وہ ہٹا نہیں ہوں گے ورنہ دھرنہ پردشن چلتے رہیں گے اور جب تک چلتے رہیں گے جب تک ہی واپس نہیں ہی لیتی سی اور اس طرح دلی جلائی گئی پیار کی امن کی ایک کہانی ہے جو پیار کی امن کی ایک کہانی ہے جو دیش کی پرسکورہ جھانی ہے جو دیش کی پرسکورہ جھانی ہے جو اپنے اصلاف کی ایک نشانی ہے جو وہ نشانے نشانہ بنائی گئی اور اس طرح دلی جلائی گئی اور اس طرح دلی جلائی گئی بربریت کی یہ انتہاں دیکھ لو دے قصوروں کو مارا گیا دیکھ لو بربریت کی یہ انتہاں دیکھ لو دے قصوروں کو مارا گیا دیکھ لو جنم کونہ سننگا نس گرا دیکھ لو دیکھ لو ایک پیامت مچائی گئی اور اس طرح دلی جلائی گئی اور اس طرح دلی جلائی گئی تیر سارے ہمارے ٹھگانے پر ہیں مسجدیں بھی ہمارے نشانے پر ہیں آج دشمن ہمیں آجمانے میں ہیں ہر درہے سے یہ امت سکائی گئی اور اس طرح دلی جلائی گئی کچھ سے کافی دنوں سے کیا اور ایٹی آر کو دیکھر کے رنہ پروپیشن چھوڑا کیا کہنا چاہیں گے یہاں پر بھی تقریباً تیویس دن ہو چھو کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں آپ یہ کہنا ہے کہ ابھی تک ہماری سرکار وہ تھوڑی سی نیند اس کی کھولی گئے لیکن پوری طرح ٹھوٹ نہیں رہی ہے تو ہم یہ تب تک جاری رکھیں گے جب تک تو اس کی نیند پوری طرح ٹھوٹ نہیں جاتی اور وہ ہماری جو مانگے ہیں اور جو مان نہیں جاتے پورے دیش بر میں شہین باگ بنائے لاکھوں کی تعداد میں لیڈی سڑکوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے ان کو اور آپ اس کے لیے کند سرکار کو کیا کہنا چاہیں گے لاکھوں عورتیں سڑکوں پر ہیں اور شاید یہ آزادی کے بعد شاید نہیں بلکہ یہ آزادی کے بعد پہلا ایسا موقع ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد میں عورتیں گھروں سے نکل کے سڑکوں پر آئی ہیں تو سرکار کو یہ بات سننی تو ہوگی کہ وہ کیا چیز مانگ رہی ہیں ہمیں نہیں چاہیے ہمیں نہیں چاہیے ان پی آر ہمیں نہیں چاہیے ان آر سی کیوں وہ زبردستی ہم اس کو ہمارے اوپر لادنے کی کوشش کی جا رہی ہیں ہمارا میسج یہ ہے کہ جب تک لوگ اس چیز کو واپس نہیں لیں گے تب تک ہم اسی طرح سڑکوں پر رہیں گے دیکھیں ہم کب تک وہ نہیں لیتے ہیں اکثر لوگوں کا کہنا کہ مسلم مہلائیں زیادہ تر اس میدان میں اتنی ہیں تو کیا مسلم مہلائوں کو ہی ضرورت ہے اس چیز کی اعتجاز کرنے کی یا ویروت کرنے کی یہ دیکھیں کہ مسلم مہلائیں کتنی سمجھدار ہیں کہ انہیں اب سے پہلے اس چیز کی امپورٹنس سمجھ میں آ رہی ہے ضرورت سب کو ہے لیکن ابھی وہ لوگ اس چیز کو ہرانکہ بہت سارے لوگ نون مسلم سمجھ رہے ہیں اس چیز کو لیکن پھر بھی ابھی ان کا مجھورٹی جو ہے وہ اس کی سیریسنس کو سمجھ نہیں پا رہی ہے تو یہ تو مسلم مہلائوں کی سمجھداری ہے کہ وہ آگے آنے والے جو توفان ہیں اس کو پہلے سے ان کو سمجھ میں آ رہی ہے اور وہ اس کی خلاف پھڑی ہو گئی ہے میں ڈپٹر فائزا مجھو اگر آپ اپنے سارے لوگوں کو دے رہے ہیں تو سب کنٹریز کو دیشن لگا کہ جو تمیلس ہیں وہ بھی وہاں پہ پہ پھیڑیت ہیں آپ کو بھی لیجے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے کانون نہیں تھا یہ کانون ہمیشہ سے آیا ہے انڈیا ایک ڈیموکرٹک کنٹری ہے یہاں پہ کوئی بھی اگر ایسا رفیجی آئے تو ایزائیلم لے سکتا ہے ایسا نہیں کہ آپ ایک تو یہ ڈسکوریٹری ڈا ہے میرل یوہن نے بھی کہہ دیا کہ یہ ڈسکوریٹری ڈا ہے تو آپ اس کو نہیں لاسکتے اور ہم اسے کے اپرے دوپ روز کرنا کرنا انڈیا کے بارے میں مچیں انڈیا کے بارے میں مثال کیا انڈیا کے بتائیں یہ ایک سنسل ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہو رہا ہم اس کی خلاف ہیں جنہیں ہمیں جنہیں ہیں کچھ سوے پہنچ کولنس کے belوپ ایکشٹرے ایڈ کر دیا ہے те شبایا کے دارے میں اور انڈیا کے کھی آخر کسی دعیوی ہے ہم نچ کے لبے بچھولی ہی نہیں یہ یہ ملوم پہ نکلی ہیں ہے تب بھی سکھیم سلائیں گے وہ تم سرکاری سے خلاف نہیں ہے ہم وہ 5 کولمز ایکسٹر ایڈ کر دی گئے ہیں یہ بھی سکھیلیں گے ہیں ڈالیٹین نے ابھی مجھے سات سے بنا گئے ہیں NPR کے اندر پہلے تاکی پہلے وہ 15 کولمز تھے تو اس کے خلاف ہم نہیں ہیں جو 6 کولم بعد میں جو ایڈیشنل ڈاکیمنٹس مانگ رہے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں کیونکہ وہ ڈاکیمنٹس نہ ہی ہمارا آدھار کارڈ مانگ رہے ہیں نہ ہی ہمارا پاسپورٹ چلے گا اور نہ ہی ہماری ووٹا کا آئیڈ چلے گی تو ہم کونسا ڈاکیمنٹس چاہیے ان کو اور جو ڈاکیمنٹس چاہیے ہم کہاں سلا کے دیں گے ان کو اور جو غریب ہے وہ کا جاگہ یہ NPR سیدھے سیدھے غریبوں کے خلاف ہے یہ مطلب وہ غریب جو جنہیں ہیں جو ان کا دو ٹوٹی کا ٹھکانہ نہیں ہے جن کا وہ ڈاکیمنٹس کہا سلا کے دیں گے ان کو ہماری لوگ تو کر لے گئے نا کہیں سے لیکن جو غریب لوگ ہیں یہ ان کے خلاف ہے جن کا ڈاکیمنٹس نہیں ہے ان کے خلاف ہے اور کسی خلاف نہیں ہے نام میرے نام سیدھے اسرا ہے جو انیس سو پچپن سے جو جنگرنہ ہوتی آئی ہے اس میں کافی فرق ہے ہمیں بس انیس سو پچپن والی ہی جنگرنہ چاہیے جو اب جنگرنہ ہوئی ہے ہمیں بلکل بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس کے اندر اتنے جو پہلے کی جنگرنہ میں بلکل نہیں تھے جیسے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے دادہ دادی کہاں رہتے تھے کہاں پیدا ہوئے تھے اور کہاں کا وہ کہاں پہ رہتے تھے تو ہم کہاں سے پروف کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں رہتے تھے تو ہمیں بلکل بھی یہ والی جنگرنہ نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں بلکل بھی کچھ نہیں باتا انہوں کے بار میں وہ اب ہے بھی نہیں نام بتاؤ میرا نام سومیہ اللہ حبہ برکاتی ہوں ہم این پی آر اور سی ایک کے بروت کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ہم اس بات کو کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے سومی گھار اور ہمارے ملک کے بارے میں کچھ بھی غلط فیصلہ کیا جائے اور اس میں کوئی بھی چھیڑ شاڑ کی جائے اس کے لیے ہم ہم کبھی تیار نہیں ہے اور اس چیز کو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے اور جب بات ہمارے خود کے حقوق کی اور بابری مسجد کے فیصلے کے آئی تھی تب ہم لوگ خاموش تھے کیونکہ وہ ہمارا معاملہ تھا لیکن اب معاملہ ہمارا نہیں ہے بلکہ اس پورے دیش کا معاملہ ہے اس پوری کمیونٹیز کا معاملہ ہے اور ہمارے حقوق کو چھینا جا رہا ہے ہم سے ہمارے ملک میں رہتے ہوئے ہمیں بہار نکالنے کی باتیں کی جارے ہم اس چیز کو کبھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر بات مسجد کی تھی تب ہم خاموش تھے لیکن اب خاموش نہیں رہیں گے اور دوسری بات یہ کہ جو سیکلرزم ہمارا ملک ہے اس کو ایک طریقہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے لیکن ہم یہ بھی برداشت نہیں کریں گے کیونکہ جب مسلمانوں کو یہ کا حد آتا تھا کہ یہ گھروں میں رہتی ہے پھٹی اپنے شوہروں سے ایسا نہیں ہے ہم لوگ ہمارے شوہروں کے حضرت سے ہمارے والدین کی حسابی گھروں کی ہم ہم اس چیز کو کبھی بھی ٹھلایا کہیں آپ نے بھولک دکیس ہمیں بھولیں کہ ہمیں خمس دان کے باسر کے لیے ہمیں اس کو صلی اللہ کا سکتا تھے اور اٹھے پی رہے ہیں ہم اس کو اینا این پی آر اور کبھو کے لیے ہیں اور آپ کو یہ چیز واپس دینی ہوت گی اگر آپ نہیں لیں گے تو ہم کچھ اور طریقے سکتے کریں گے اگر آپ ابھی ہماری پاکنے سنوڑے پھر ہم گنہیں سوچ سکتے کہ آپ پھر کبھی ہماری آواز سنوگے ہمیں ہماری سلی کے عورتوں کو دو مہینے سے باگر سردیوں سے گر میں آکھتے ہیں کیونکہ لیے تمہیں کوئی تیاری نہیں کیا ان کو کوئی گروہ دولت گر میں آئے اس لیے کوئی فیصلے ہیں آرہے صرف دو موچے دو لوگ آئے کہ آپ کوئی فیصلے ہیں ابھی تک کچھوں میں کوئی فیصلے نہیں ہو فیلہا لگا ہے ایناس کیا فیلہا حدر کب کا کفر دے گا اس کو ہٹاؤ اور کہو ایناس کیا ہم سب اٹھائیں گے تب ہم ایک اپنے کو باپس جائیں گے آپ ابھی اٹھا دیں گے ہونہ بھی چلے